نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما غادو فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا طلیت علیہم آیاتوه و اذا طلیت علیہم آیاتوه زادتهم ایمانا پارا نمبر نو سورہ انفال رکو نمبر ایک آیات نمبر دو تین چار انما المؤمنون الذین ایمان والے وہی ہے اذا ذکر اللہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل و اذا طلیت علیہم آیاتوه اور جب ان پر ان کے آیات پڑی جاتی ہے زادتهم ایمانا تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان وعلا ربهم يتوکلون اور اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں الذین یقیمون الصلاة جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اولائکہم المؤمنون حقا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے رب کے پاس درجات ہے وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قَرِيمٌ اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے مذکورہ آیتوں میں ان خاص کامل مسلمانوں کا ذکر ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ظاہر اور باطن ان صفات پر متصف کرے اور اگر کسی مسلمان میں مذکورہ صفات موجود ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر ان صفات میں کمزوری ہے تو ان صفات کی کمزوری کو ختم کرے اور ان صفات کو بطریقِ احسن حاصل کرے پہلی صفت خوفِ خداوندی ہے اللَّذِينَ اِدَادُ كِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یہ وہ لوگ ہے ایمان والے کامل ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈھر جاتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عظمت رفعت اور قدرت ان کے دلوں میں رکی بری ہوتی ہے جس کے بنیاد پر حیبت تارے ہوتی ہے اور خوف کا مختزی ہوتا ہے اور ان اہلِ محبت کو اللہ والوں کو اللہ نے خوشخبریں دی اور سورِ حج میں ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اِدَادُ كِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یعنی خوشخبریں دیجئے ان متوارع نرمخو لوگوں کو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں سورِ انفال آیات نمبر دو اور سورِ حج آیات نمبر چونتیس پینتیس دونوں آیتوں میں اللہ کے ذکر کا تقاضہ بھیبت اور خوف ہے اور سورِ راد آیات نمبر اٹھائیس میں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یعنی اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں اب خوف اور اتمنان دونوں کا ایک ہی دل میں ایک ہی وقت میں جمع ہونا ظاہر ہے ایک مشکل ہے لیکن مشکل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس خوف سے مراد وہ خوف نہیں ہے جو سکون اور اتمنان سے متصادم ہوں یا اتمنان کے خلاف ہوں جیسا کہ کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے یا کسی درندے کا خوف ہوتا ہے سورِ انفال آیات نمبر دو اور سورِ حج کے آیت میں وجل کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ مطلقاً خوف نہیں ہے بلکہ یہ وہ حیبت ہے جو بڑوں کی جلالتِ شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے لہذا بعض مفسرین کی نزدیک اللہ کے ذکر اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص نے کسی گناہ کا گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کیا ہو اور اسی حال میں اس کو اللہ یاد آیا اور اللہ کے عذاب سے ڈر گیا گناہ سے باز آیا تو اس صورت میں خوف سے مراد وہ خوفِ عذاب ہوگا قضاقی بحرِ محیطی اور جس کے دل میں خوفِ خداوندے ہوگی اللہ کے یاد ہوگی تو اس خوف اور ذکر اللہ سے دل مطمئن رہتا ہے اور ایمانی ترقی کی یہ صفت بیان کی کہ وَعِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا کہ کامل مسلمانوں کے سامنے جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان کے قوت اور طاقت میں اضافہ ہوا کرتا ہے نورِ ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے ایمان میں پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعمالِ صالحہ استحقام کے بنیاد پر عادت بن جاتی ہے گناہ سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہے گناہوں سے اتبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ مضبوط اعمال مضبوط ایمان کی دلیل ہوتی ہے اور پھر یہ وہ مقام ہے جس کو حدیث مبارکہ علیہ سائبی ہے الف الفتحیت و سلام میں حلاوت ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے وِذَا حَلَّتِ الْحَاوَا حَلَاوَةُ قَلْبًا نَشَتَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْعَعْدَاءِ یعنی جب کسی کے دل میں حلاوت ایمان جگہ پکڑ لیتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤ اور سب آزا عبادت میں راحت محسوس کرتے ہیں لہذا کامل مومن کے سامنے مومنِ کامل کے سامنے جب تلاوتِ کلامِ پاک ہوتی ہے تو ایمان میں جلا اور ترقی پیدا ہوتی ہے اور اعمالِ سالحہ کی طرف رغمت ہوتی ہے کامل مومن کے تیسرے صفت توقل ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پر ہیت بروسہ کرتے ہیں توقل کا معنی اعتماد ہے بروسہ ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام آمال اور اخوال میں مکمل اعتماد اللہ پر ہی کرتا ہے توقل کا معنی یہ نہیں کہ اپنی ضروریات کے مادی اسباب اور تدابیر کو ترق کر کے بیٹھ جائے ایسا نہیں یہ بلکہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب آلات کو کامیابی کے لئے کافی مط سمجھے بلکہ بقدر طاقت بقدر قوت بقدر حمد مادی اسباب اور تدابیر کو فراہم کرے استعمال کرے اور باقی معاملہ اللہ کی سپرد کرے اور بے ایمانہ کہ یہ اسباب بھی اللہ کی تخلیق ہیں اسباب اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان اسباب کے سمرات اور فوائد اور نتائج وہی ہوں گے جو میرا رب چاہے رسول اللہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق اور اپنے حاجات کے حاصل کرنے کے لئے متوسط درجہ کی طلب اور مادی اسباب کی ذریعہ کوشش کرو پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اللہ کو سفرد کرو اپنے دل اور دماغ میں صرف مادی تدابیر پر اپنے صلاحیتوں کو اپنے ذہن کو مت الجاؤ اللہ پر اعتماد کرو اللہ پر بروسہ کرو فانی کا کام ہے غرق کرنا لیکن جب اللہ کا حکم نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو غرق نہیں کر سکے آپ کا کام ہے جلانا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں یہ تاثیر بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے اسباب میں تاثیر اللہ کے حکم کے تابعہ ہے آیت نمبر تین میں کامل مومن کی چوتی صفت بیان کی اللہ یقیمون الصلاة جو نماز قائم کرتے ہیں اور قبل غور بات یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اقامت الصلاة کا ذکر ہے اللہ یقیمون الصلاة نہیں کہا بلکہ فرمایا اللہ یقیمون الصلاة اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کڑا کرنا اور اقامت الصلاة کا مطلب یہ ہے کہ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنا توجہ ظاہری اور توجہ باطنی سے نماز ادا کرنا آداب اور شرائط میں کمی کوتائی نہ کرنا اور خضوع خشوع سے آداب سے شرائط سے نماز پڑھنے میں کوتائی ہوگی تو پھر اس کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہے لیکن اقامت الصلاة آپ نہیں کہہ سکتے وہ فوائد اور سمرات حاصل نہیں ہوگی اور ان میں جو اہم فوائد ہے بے حیائی سے گناہ سے روپ تام اور انسیداد ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ لہذا بغیر خدو اور خشو کے نماز پڑھنا فتوہ کی لحاظ تو درست ہوگا کیونکہ شرع زیر کو دیکھتا ہے مگر نماز کی جو برکات ہے اس کی مقدار پر فرق ضرور پڑھے گا مومن کامل مومن کے پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جو کچھ ہم نے دیا ہے انہیں ان میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یاد رکھے کہ اس میں ممع رزق نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات خیرات زکاة صدق فطر سب کو شامل ہے یہ حد تک کہ مہمانوں کو دوستوں کو کہنا کہنا اس کے خدمت کرنا اور سورہ وقر میں ہے لہذا اممہ رزق نا ہم ینفقون میں فرض بھی شامل ہے واجب بھی شامل ہے نفل بھی شامل ہے اور نفل صدقات بھی شامل ہے سب کو شامل ہے آیات تنبر چار میں فرمائے اولئے قوم المؤمنون حق یعنی ایسے لوگ سچے مومن ہے جس کا ظاہر اور باطن یقصہ ہے زبان اور دل متفق ہے ایک شخص سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے ابو سعید کیا آپ مومن ہیں بصری رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایمان دو پس تمہارے سوال کا اگر مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشت اور اس کے کتاب پر جنت پر دوزخ پر قیامت پر حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو تو جواب یہ ہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مومن کامل ہوں جس کا ذکر سور انفال کے آیتوں میں ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا داخل نہیں ہوں پھر فرمائے لہم درجات اندر رب ومغفرت ورز سچے پکے ٹکے مسلمانوں کے لئے تین چیزوں کا وعدہ ہے درجات عالیہ مغفرت اور عمد رزم تفسیر بحر محیط میں ہے کہ مومنین کی جو صفات بیان کی گئی وہ تین قسم پر ہے ایک وہ ہے جن کا تعلق دل سے ہے قلب سے ہے باطن سے ہے مثلا ایمان ہے خوف خدا اندے ہے توکل ہے اور دوسرا قسم وہ ہے جس کا تعلق آمال سے ہے مثلا نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے وغیرہ اور تیسرے صفات کا تعلق انسان کے مال سے ہے مثلا زکاة صدقات اور ایک حصیت سے حج کیونکہ حج کے دو حصیت ہے ایک حصیت سے عبادت مالی ہے دوسرے حصیت عبادت عبادت جانی ہے اور ان تینوں قسم کی صفات کے مقاول میں تین انعام کا ذکر ہے درجات عالیہ ان کے لئے ہے جہ قلبی اور باطنی صفات کے مالک ہے جن کے اندر خوف خدا اندے ہے جن کے اندر توکل ہے جس کی ایمان مضبوط ہے مستحکم ہے اور مغفرت عامال کے مقابل جو انسان کے ظاہر بدن سے تعلق رکھتے ہیں نماز ہے معاملات وغیرہ اور انفاق فی سلیل اللہ کے مقابل میں رزق کریم کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہے تو ویرب الصدقات صدقات سے وہ مال میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کے اپنانی کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائے الحمدللہ رب العالمين صداiş رب العالمين اليungen لہ لحضہ